الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ ادماعین ام آباد محترم دوست و بزرگ و بائیو السلام علیکم و رحمت اللہ قربانی ایک نحت عظیم الشاہ عبادت ہے اور شاعر اسلام اسے ہے دست الہجہ کو انسان کا جو اللہ طرح کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل ہے وہ صاحب حیثیر لوگوں کا اللہ کے راستہ میں قربانی کرنا ہے حضیق شریف کے مطابق ابھی قربانی کے جاغر کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ وہ انہی طرح کے ہاں قربانی مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے ہمارے اکثر مسلمان بھائی ایسے ہیں جو کہ قربانی نہائیت لوگ و شوق کے ساتھ اور خشو خضو کے ساتھ کرتے ہیں جامر بھی خریدتے ہیں مگر بعض مسلمان ایسے ہیں جنہیں قربانی کے جانور کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا وہ جانور تقریب دیتے ہیں اللہ کے راستہ میں قربان مکا دیتے ہیں مگر دین اسلام میں قربانی کی جانور کی کچھ تفصیل درج ہے اب وہ شریعت قربانی کے جانور مقرر ہیں اور صرف انہی کی قربانی کی جا سکتی ہے مصر اونٹ گاہے بیل بھینس بکری دنبا وغیرہ اچھا طرح وغیرہ تو اس میں ایک تفصیل یہ ہے کہ بہت لوگ بھینس کی یا کٹے کی قربانی کرنے میں تھوڑا ساتھ شک نہیں موترا ہے کیونکہ میڈیا پر اکسی ایسی خبریں شیئر ہوتی ہیں ان کے مطابق کچھ اورمار کچھ مسلک کے اورمار اس طرح کے ہیں جو کہ بھینس کی قربانی کو یا کٹے کی قربانی کو جاہد نہیں سمجھتے مگر اہرِ سندر اور جماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ گائے اور کٹے کے بھینس اور کٹے کی قربانی بھی جاہد ہے یعنی اونٹ گائے بہر بھینس بکری دنبا اچھا طرح ہو رہا یہ قربانی کے جاہور مقرر ہیں اگر کوئی آدمی یہ کریں کہ ہاں ہوئی ہرن بھی تو ہرار ہے تو اس کی قربانی کیوں جاہد نہیں اس لئے شریعت نے قربانی کے جاہور مقرر کر دی ہیں اور ان کی تفصیل بھی بتا دی ہے عمر کتنی ہو اور صحت کے بارے کچھ مسائل ہیں جو کہ بیان کرنا لڑی ہیں عمر کے بارے میں یہ تفصیل ہے کہ اون کی عمر پانچ سال سے کمنا ہو گائے بہر بھینس کٹا ہو جارا دو سال سے کمنا ہو اور بکری یہ بکرا دنبا یہ اچھا طرح اس کی عمر ایک سال سے کمنا ہو اور اس میں تفصیل یہ ہے اگر کسی کے پاس ایسا دنبا ہے کیونکہ اس کا اگر خربہ ہے یعنی موٹا ہے کہ اگر اسے سال کے دنبوں میں چھوڑ دیے جائے تو فرق محسوس نہ ہو یعنی اس کا جو بدن ہے وہ سال کے دنبوں کے برابر ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے اب قربانی کے جانبوں کی تو اس تفصیل عرض ہے مثلا بکرا یہ بکری ہے اگر اس کے دونوں سینگ پیدا جرس سے پھردے ہیں ایک یا دو سینگ اس کی قربانی جائز نہیں ہے اسی طرح کان جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کی ایک آنکھ ہو یا دونوں آنکھیں تو ہوں مگر بینائی اکثر جاتی رہی ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے کسی طرح کربانی کے جانور کے اگر داکھ ملکو نہ ہوں یا گس گئے ہوں وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو یا تھوڑے ہوں اور وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے یا قربانی کے جانور کی ناکھ کارج دی گئی ہو یا یہ بات ہے کہ اس کی دنگ کٹی ہوئی ہو یا کان کٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے یہ بات ہے کہ قربانی کے جانور کے تھنوں میں دودھ خوش ہو گیا ہو یا دونوں تھنوں کی یا ایک تھن کی ایک گھنڈی کارج دی گئی ہو تھنوں کے موں پہ جو گھنڈی ہوتی ہے اگر دونوں تھنوں کی گھنڈی کارج دی گئی ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے اگر ایک تھنگ کی گھنڈی کارج دی گئی ہے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے یہ بات ساتھ کیا اٹھنا چاہیے اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور بلکہ صحت مند ہو کسی بیماری میں موتر آ نہ ہو ایسی بیماری جو وارد نظر آئے یا وہ خاصی جانور نہ ہو یا جمعہ پتہ نہ ہو اس قدر کمزور نہ ہو کہ وہ چل کر قربانگاہ تک نہ جا سکتا ہو یا وہ لنگڑا ہو اور چلنے میں تیسری ٹام زمین پر نہ رہ سکتا ہو یعنی لنگڑا ہے اس طرح قربانی بھی جائز نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور اگر اتنا کندور ہے کہ وہ جستی نہ کر سکتا ہو یعنی اپنی مادہ سے من نہ سکتا ہو یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو جانور جستی کرتا ہے اپنی مادہ سے ملتا ہے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے اگر وہ اتنا کندور لاغر ہے بیمار ہے لچار ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے لی شیف مطابق جو جانور ہم قربان کرتے ہیں تو وہ اپنے سینگوں اپنے کھروں اپنے مالوں سمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا اور اس کا حساب کیا جائے گا لہذا فرمایٰ کے قربانی خوشدینی کے حساب کرو اور اس کو اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی نیت سے کرو اسی طرح اگر گائے ہیں اس کا دوسر پر خوشد ہو گیا ہے یا تھنگ کار دیے گئے ہیں اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے یہ ایسا جانور ہے بس کو جلالہ کہتے ہیں یعنی وہ نجاست کھاتا ہے اس کی قربان کرنا بھی جائز نہیں ہے تو یہ جانور کے بارے میں ان کی صحت کے بارے میں کچھ مسائر ہیں جو میں لحظ کر دی ہیں اب بات یہ ہے کہ قربانی کے خار کیا حقامات کیا ہیں اصل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی تو ہو گئی ہے آپ یہ خار کو بیچیں اور کسائی کو مزدوری ادا کر دیں تو یہ بات اگر اشارہ پر کو غلط ہے قربانی کی خار جو آدمی جس نے قربانی کی ہے بکرہ یا بکری دنبا ہو گیا تو وہ اسے اپنے استعمال میں آسکتا ہے یہ تھوڑا مسائرہ میں آگئے ہو ہی ہے کہ اگر اس نے دنبا قربان کیا ہے اور اس کی چکدی چکی کہتے ہیں دنبے کی تہائی سے زیادہ کاش دی گئی ہو اس کی قربانی بھی چائز نہیں ہے تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قربانی کی جو خار ہے اسے بیچ کر قصار کو گزورے مرزوری دینا بالکل نہ جائز ہے ہم وہ اپنے استعمال میں لاسکتا ہے اس کا دسترخان بنا لے اس کا مشکیزہ بنا لے جور بنا لے اس کے موزے بنا لے اس کے یوتے بنا لے تو جائز ہے تو یا اسے ویسے سب کو خیرات کر کے کسی غریب کو مسکین کو اس کے پیسے دے دے جیسے مدرسہ کو دے جو خار ہے جو لوگ اس خاروں کی رقم کو طلابہ کو بطور تمریغ دیتے ہوں تصویر کی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک لاکھ روپیہ کسی مدرسہ کو دیا بطور چندہ کہ کھاروں پر دیا کھاریں بیج کر دیا یا ویسے دیا تو اسے کہتے ہیں تمریغ شرط ہے زکاعت میں بھی اس میں بھی تمریغ سے مرادی ہے کہ مالک بنا دینا جس کو ورکم دی جائے گا اسے مالک بنا دیا جائے گا تو اگر وہ آنے سمجھتے ہیں کہ میں اس مدرسہ کو ایک لاکھ میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر تو مدرسہ کا جو مختمن ہے جو نگران مدرسہ کا مالک ہے اس رکم کو نادار مساکین طوربہ کو بطور تملیغ دے گا یعنی وہ اسے مالک منا دے گا تب تو دینا جائے گا اسی طرح کھار کے لیے کام ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر گائے بیلی بھیانسہ یہ ایک اونٹ ہے اس میں ساتھ آدمی شریک ہو سکتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے ہی صحیح العقیدہ ہوں اس میں کو بل عقیدہ آدمی شامل نہ ہو تو کسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی عرصم الجماعات کے علاوہ کئی اور آدمی ہیں شیعہ دیگر لوگ ہیں سب کے اپنے اپنے مسالک ہیں تو اسی یہ کرے کہ سب لوگ اپنے مسئلہ کے ہوں صحیح عقیدہ ہوں تو اسی بات یہ ہے کہ اگر ساتھوں میں سے کسی شخص کی نیت یہ ہو گوشت کھانے کی ہو قربانی دنے کی نہ ہو تو کسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی وہ یادم کہ یہ جائز نہیں ہوگی تو بڑا اچھا ہے اس کی راہ بڑی اچھی ہے اس کو جب میرے حصے میں آئے گی تو خواہ دکان سے اس کو تیار کر آگے روز کر آگے میں رکھوں گا دن میں یہ شعر آیا تو قربانی کی نیت نہیں ہے بلکہ یہ جائز نہیں ہوگی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی قربانے کے لیے خلوص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا یہ ضروری ہے تو یہ میں نے چند مسائلات کر دی ہیں مسئلہ کی بات یہ ہے کہ آدمی جب بھی قربانی کا جانو خرید ہے تو تصنیل کر لے تو بھئی یہ بیمارہ تو نہیں ہے اسے کسی قسم کا کوئی مردن حق تو نہیں ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خوشدری کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ قربان کرے تاکہ وہ آخرت میں اس کے لیے رکھی رکھنے اللہ کا دعا ہے مجھے اور آنکھ کو اچھی ہمارکانی کی توفیق اتا فرمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے امارینا ایلر براؤن بی